موسیقی چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف جی آج کا ہمارا سبق ہے ادرس الثالث والعشرونہ اسماع الصفتی تیسما سبق ہے اور اس تیسما سبق کا عنوان ہے موضوع ہے اسماع الصفح اسماع الصفح تی ایک مرقب اضافی کنسٹرکشن ہے اسماع جس میں مضاف ہے اور اسصفح جو ہے یہ مضاف علیہ ہے مضاف اسم پر نہ تو علی افرام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی تنمین آتی ہے اگر وہ واحد یا جب وہ مقصر اسم ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسماع چونکہ اسم کی جمع مقصر ہے اس لیے اس پر تنمین نہیں آئی ہوئی اور اگر مضاف کا لفظ مصنع ہو یا جمع سال مذکر ہو تو ان دونوں کیٹیگریز کے آخر میں آنے والا نون جو ہے وہ ڈراب ہو جاتا ہے اور مضاف علیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے اور واحد اسم کی حالت جر جو ہے وہ زیر کے ساتھ شو ہوتی ہے کہ اس پر الفلام داخل ہوا ہوا ہو تو یہ ساری باتیں ایک ہیڈنگ کور کرنے میں الحمدللہ ہماری ریوائز ہوگی تو اسماع صفاتی یعنی صفت کے اسماع لفظی ترجمہ ہوگا اس کا چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف اور پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسم صفاتی یعنی اسم صفت اردو میں صفت ہم بول دیتے ہیں لیکن آپ اگر عربی میں پرونسیشن دیکھیں تو یہ صفہ ہے صفہ اور کیونکہ گولتا کو جب وقت کرتے ہیں تو ہا کی آواز میں پرونانس کیا جاتا ہے اسم صفہ کے کثیر الاستعمال اوزان یہ ہیں اسم صفہ کے بہت سارے اوزان ہیں جی جن میں سے زیادہ استعمال ہونے والے اوزان جو ہیں وہ مولوی عبدالستار خان صاحب ذکر کر رہے ہیں پہلا وزن بتا رہے ہیں کہ فائیل کا وزن ہے اور ایکزمپلز دے رہے ہیں شعید یعنی نیک وخت قلیل تھوڑا کثیر بہت تنبیح نمبر ایک بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ وزن کبھی مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے یعنی فائیل کا وزن جو ہے یہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے علیم بڑا جاننے والا سمیع بڑا سننے والا تو وزن وہی ہے فائیل کا لیکن فائیل کا وزن صفت کے طور پر بھی آتا ہے اور مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دوسرا وزن اسم صفہ کا ہے فعول اور بتا رہے ہیں کہ یہ وزن بھی مبالخے کیلئے آتا ہے جیسے ظلوم بڑا ظالم جہول بڑا جاہل قصول بڑا سست صدوق بڑا سچا اسی طرح کفور بڑا ناشکرا کنود بڑا ناشکرا غفور بہت بخشنے والا شکور بہت قدر کرنے والا تیسرا وزن بتا رہے ہیں جی فعلان کا جیسے تعمان تھکا ماندہ غضبان خسے میں بھرا ہوا فرحان خوش اور بتا رہے ہیں کہ یہ وزن اکثر غیر منصرف ہوا کرتا ہے چوتھا وزن ہے جی فائلون کا وزن یہ وزن دراصل اسم الفائل کے لیے یعنی فائلون کا وزن ہم نے پڑھا ہے نا کہ اسم الفائل کے لیے وزن استعمال ہوتا ہے لیکن بہت سے اسم و صفہ بھی اسی وزن پر آتے ہیں جیسے صادق سچا اب صادق یہ ایک اسم و صفہ ہے وزن اس کا فائل ہے تو صادقہ یسدقو سے صادق آپ کہیں گے جیسے وہ فائل بن گیا تو ایکچولی یہ اسم و صفہ ہے بہرحال یہ بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے تو اکسس پریونس کنفیوز ہوتے رہتے ہیں اس میں تو یہ کوئی کنفیوز ہونے والی ایسی چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ آدلون منصف مزاج جاہلون بے علم اور عالمون علم والا تو یہ سارے یہ فائلون کے وزن پر صفات ہیں ذہن میں رکھئے گا دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں جو اسماؤ صفہ رنگ ہلیہ یا جسمانی عیب ظاہر کرتے ہیں ان کے عوضان یہ ہیں تو ایک خاص عوضان ہے جی جو کہ رنگ ہلیہ یا جسمانی عیب کو ظاہر کرتے ہیں اس میں افعلو کا وزن واحد مذکر اور غیر منصف وزن ہے یہ اس میں کلرز ہیں ہلیہ ہے یا جسمانی عیب ہیں احمر سرخ رنگ کے لیے اسود سیاہ رنگ کے لیے عبید سفید رنگ کے لیے اسمو جو کہ اصل میں اسممو تھا بہرہ یہ ایک عیب ہے آمہ جو کہ اصل میں آمیو تھا اندھا پھر افعلو کی مونس جو ہے وہ فعلاؤ کے وزن پر آئے گی جیسے احمر کی ہمراعو یہ بھی خیر منصف ہے فعلاؤ کا وزن جو ہے یہ بھی خیر منصف وزن ہے تو ہمراعو سرخ مونس سوداؤ سیاہ مونس بیداؤ سفید مونس سمماؤ بحری امیاؤ اندھی اور ان دونوں کی جمع جو آتی ہے اس کا ایک ہی وزن ہے وہ ہے فعلن جیسے احمر اور ہمراع کی جمع جو ہے وہ حمرن آئے گی اسود اور سوداؤ کی جمع سودن آئے گی ابید اور بیداؤ کی جمع بیدن آئے گی جو کہ اصل میں بوئی دن تھا پھر یا کی مناسب حرکت با کو زیر کے ساتھ ادا کیا گیا اسمو اور سماؤ کی جمع سممون سممون آنی چاہیے یہ غلطی ٹھیک کر لیں یہ سممہ لکھا ہوئے تو یہ سممون قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے نا سممون بکمن امیون تو امیون نیچے ہے آپ دیکھ لیں آما اور امیاؤ کی جمع تو یہ افعلو فالاؤ اور فولن جو ہیں یہ تین اوزان ہیں افعلو واحد مذکر کا وزن ہے فالاؤ واحد مونس کا وزن ہے اور ان دونوں کی جمع جو ہے فولن ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ رنگ ہلیے یا جسمانی عیب کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح مزید ایکزمپلز ہیں ازرک نیلا اس کی مونس صاحب آپ خود بنائیں زرقاؤ اخضر سبز خضراؤ اسفر سفراؤ زرد ٹھیک ہے اور پھر ان کی جمع بھی آپ بنا سکتے ہیں ازرک اور زرقا کی جمع زرکن اخضر اور خضراؤ کی جمع خضرن اسفر اور سفراؤ کی جمع سفرن اسی طرح اترشو ترشاؤ بہرہ اخرسو خرساؤ اور ابکمو بکماؤ گونگا عرجو عرجاؤ لنگڑا اور لنگڑی ساتھ ساتھ میں مونس بھی بول رہا ہوں زیر میں رکھے گا ترچھی نظر والا اور مونس بھی ساتھ ہی بول رہا ہوں بڑی آنکھ والا اور بڑی آنکھ والی تو مذکر کے ساتھ میں نے مونس بھی بول دیا ان تمام الفاظ کو سمجھ لیں گے اور ان کی جمع بھی فول ان کے وزن پر آپ بنا سکتے ہیں تنبیہ نمبر دو ذکر کر رہے ہیں کہ احورو کی جمع حورن اور آینو کی جمع عینن ہے یہ دونوں لفظ زیادہ در جنتی عورتوں کی صفت میں استعمال ہوتے ہیں یعنی سیاہ چشم بڑی آنکھ والی عورتیں تو حور کا لفظ جو ہے یہ احور کی بھی جمع ہے اور ہوراؤ کی بھی جمع ہے ذہن میں رکھے گا اور آینو کی جمع اور آیناؤ کی جمع عینن ہے اور یہ جمع جو ہیں زیادہ در جنتی عورتوں کی صفت میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو گویا حور جو ہے وہ آہور کی بھی جمع ہے اور ہوراؤ کی بھی جمع ہے یہ ذہن میں رکھے گا تنبیہ نمبر تین بتا رہے ہیں کہ مذکورہ بالا واحد مذکر اور واحد مونس کے سیخے غیر منصرف ہیں بلکل ہمیں پتا چل گیا تنبیہ نمبر چار مونس کے تثنیہ میں ہمزہ واو سے بدل جاتا ہے جیسے سعوداؤ سے سعودا وانی یعنی سعوداؤ یہ جو مونس مونس کا تثنیہ جو ہے نا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو اچھی در نوٹ کر لیں جو مونس کا تثنیہ ہے مونس کا جو مصنع بنے گا اس میں ہمزہ کو واو سے بدل دینا ہے آپ نے یعنی سعوداؤ ہے ہمراو ہے اور خدراو ہے ان میں پھر یہ ہمزہ واو سے بدل کر وانی کی آواز اور وینی کی آواز یعنی منصوب مرفوع اور مجرور فارم جو بھی بنتی ہے اسی حساب سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو سعوداؤ سے سعودا وانی دو سعہ عورتے تم بی نمبر پانچ بتا رہے ہیں کہ افلو کے آخر میں ایک جنس کے دو حرفوں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ملا دیتے ہیں اور دو حرف کی بجائے ایک ہی لکھ کر اس پر تشدید لکھتے ہیں جیسے اسممو دراصل اسممو ہے یعنی یہ تھا نا اسممو اس میں کیا کیا دو میم آ رہے تھے تو پہلے میم کی حرکت جو زبر تھی وہ سعود کو دے دی اور پہلے میم کو ساکن کر دیا اور یہ لفظ بن گیا اسممو پھر دونوں میموں کو مرج کر لیا اور پھر اسممو ایک میم لکھ کر اوپر شد ڈال دی تو یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ افلو کے آخر میں ایک جنس کے دو حرفوں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ملا دیتے ہیں پہلے کو ساکن کیسے کرتے ہیں پہلے کی حرکت جو ہے وہ پیچھے ساکن کو دے دیتے ہیں اگر پیچھے والا ساکن ہو تو اور دوسرا پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ افلو کے آخر میں حرف علت یا یا واؤ ہو تو اس کو تلفظ میں علف سے بدل دیتے ہیں چنانچہ آم آ دراصل آم آیو ہے تو آم آیو آم آ کلیئر ہو گیا جی تو یہ دو اہم پوائنٹ تھے یہ غیر صحیح افعال جب پڑھائے جاتے ہیں تو اس وقت ہم انہیں ذکر کرتے ہیں باقی تفصیل سے انشاءاللہ یہ آپ کو بتا دیں گے تیسا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کبھی اسمائے صفت کسی اسم کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں اور اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر کسی سابق اسم کی صفت یا خبر واقع ہوتے ہیں اہم پوائنٹ ہے جی اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کبھی اسمائے صفت جو ہیں یہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں یعنی اسم و صفت کو کبھی مضاف بنا لیا جاتا ہے اور وہ اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر کسی پیچھے آنے والے اسم کی صفت یا خبر واقع ہوتے ہیں اس کو ایکزمپل کے ساتھ دیکھیں گے تو زیادہ بات زلدی سمجھ میں آ جائے گی جیسے والدوں نے ایک موصوف ہے جی اس کی صفت بنا رہے ہیں حسن الوجھی حسن پہلے ہی ایک صفت ہے اور صفت کو مضاف بنا لیا گیا الوجھی مضاف علیہ کا تو حسن الوجھی کا لفظی ترجمہ بنتا ہے چہرے کا اچھا تو ولدن حسن الوجھی ٹھیک ہے چہرے کا اچھا لڑکا لیکن چہرے کا اچھا کی بجائے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اچھے چہرے والا اچھے چہرے والا تو گویا ترجمہ میں بھی دیکھیں تھوڑا سا فرق پڑھ رہا ہے حسن الوجھی کا ترجمہ بنتا ہے چہرے کا اچھا لیکن ہم اسے اچھے چہرے والا کہہ رہے ہیں اور پھر یہ اچھے چہرے والا جو ہے یہ ولد کی صفت بن رہا ہے تو ہم کہیں گے ایک اچھے چہرے والا لڑکا جو آپ کے سامنے نیچے ترجمہ میں لکھا گیا ایک اچھی صورت والا لڑکا اب اس پہ ایک پوائنٹ آپ ساتھی نوٹ کر لیں وہ یہ آگے ذکر دیں گے لیکن میں یہ آپ کو کلیر کر دوں ولدن دیکھیں موصوف ہے اور نکرہ جبکہ جو صفت ہم اس کی استعمال کر رہے ہیں وہ حسن الوجھی ایک مرقب اضافی استعمال کر رہے ہیں اور مرقب اضافی میں آپ کو پتا ہے کہ مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا انحصار مضاف علیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر ہوتا ہے تو مضاف علیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے اب یہاں پر مضاف ایکچولی معرفہ ہو ہے کیونکہ مضاف علیہ معرفہ ہے لیکن ہم اس معرفہ کنسٹرکشن کو نکرہ ولد کی صفت بنا رہے ہیں تو یہ اس کنڈیشن میں اس صورت میں جائز ہے اس کو مزید یہ واضح کر دیں گے انشاءاللہ دوسری ایکزمپل ہے جی رجلن موصوف ہے اور اس کی صفت لارہے ہیں جی کثیر المالی کثیر المال مضاف مضاف علیہ ہے کثیر مضاف ہے اور المالی مضاف علیہ ہے کثیر ایک صفت ہے اور اس کا لفظی ترجمہ ہنے کا مال کا کثیر لیکن ترجمہ ہم کریں گے کثیر مال والا یعنی بہت مال والا تو ایک بہت مال والا مرد یعنی ایک کثیر مال والا مرد تیسری ایکزمپل ہے جی بنتن حسنت الوجھی بنتن موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے حسانہ تل وجہی حسانہ تل وجہی چہرے کی اچھی لفظی تجمع ہوگا لیکن اچھے چہرے والی اچھی صورت والی ایک اچھی صورت والی لڑکی امرا اتن کثیرہ تل مالی تو دیکھیں ساتھ وہ پورا حساب رکھ رہے ہیں موصوف اور صفت میں جنس کا عدد کا صرف ایک فرق جو ہے وہ پڑھ رہا ہے یعنی ارابی سے میں ایک فرق پڑھ رہا ہے نکرا اور مارفہ والا تو اس میں ایک ایکسپشن آپ کے سامنے آگئی کہ جب صفت آپ کی کسی اسم کی طرح مضاف بن کر آ رہی ہو تو ایسی صورت میں اسے نکرا ہی کنسیڈر کیا جائے گا یعنی یہ ہم نہیں کہیں گے بلکہ یہ یوں کہہ لیتے ہیں کہ اسے ہم اگر وہ مارفہ بن رہا ہو یعنی مضاف مارفہ بن رہا ہو تو وہ ایک نکرا کی صفت بن سکتا ہے امرا اتن کثیرہ تل مالی ایک بہت مال والی عورت ایک کثیر مال والی عورت چودھا پوائنٹ پھر وہ بتا رہے ہیں تمہیں یاد ہوگا ساتھے سبق میں لکھا گیا ہے کہ اسم نکرا جب مارفہ کی طرح مضاف ہو یہ وہی پوائنٹ آپ بتانے لگے ہیں آپ کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اسم نکرا جب مارفہ کی طرح مضاف ہو تو وہ بھی مارفہ بن جاتا ہے اسی طرح یہ بھی تم نے پڑھا ہے کہ مضاف پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا دو چیزیں آپ کو یاد ہوں گی کہ جب ہم کسی نکرا اسم کو مارفہ کی طرح مضاف کر دیتے ہیں تو وہ نکرا بھی مارفہ بن جاتا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ مضاف پر لام داخل نہیں ہوتا اب وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا اب یہ بھی یاد رکھو کہ اسم صفح مذکورہ دونوں قائدوں سے مستثن ہے جب اسم صفح استعمال ہوگا تو اس پر یہ دونوں قائدے اپلائی نہیں ہوں گے کون کون سے نہ تو اضافہ سے یہ مارفہ بنے گا اور نہ ہی اس پر ال کا داخلہ ممنوع ہے یعنی یہ نکرا ہی رہتا ہے اگر صفت مضاف بن رہا ہو اور مضاف علیہ کا مارفہ ہو تو صفت پھر بھی نکرا ہی رہے گی ذہن میں رکھئے گا ایک پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ صفت اگر مضاف بن رہا ہو تو اس پر الہ فلام داخل ہو سکتا ہے کلیر ہو گیا جی اس لیے جب اسم صفح اپنے مضاف علیہ کے ساتھ کسی مارفہ کی صفت واقع ہو تو اس پر ال داخل کرنا چاہیے زبردست جی پوائنٹ بہت زبردست ہمارے سامنے آ گیا دیکھیں جی ولدن حسن الوجھی یہاں پر ولدن موصوف نکرا ہے تو حسن الوجھی یہ بھی ہم نکرا کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہو گیا اس لیے کہ موصوف نکرا ہے تو صفت بھی نکرا ہونی چاہیے اب صفت آپ کہیں گے جی حسن جو ہے یہ تو مارفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف علیہ مارفہ ہے لیکن صفت جو ہے اس قائدے سے مستثنہ ہو جائے گی کہ اگر اس کا مضاف علیہ مارفہ ہو تو یہ نکرا ہی رہتی ہے اب اگر میں موصوف کو یعنی ولد کو الولد کی صورت میں لکھنا چاہوں تو اب میں نے اسے جب مارفہ بنانا ہے حسن کو تو الحسن داخل کروں گا میں اس پہ تو میں کہوں گا الولدو الحسن الوجھی باسم میں آگئی یہی انشاءاللہ آگئے آپ کو سمجھا دیں گے الولدو الحسن الوجھی دیکھیں بالکل جو میں نے آپ کے سامنے ایکزمپل دی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سیم ہے اچھی صورت والا لڑکا وہاں پر ہم نے ترجمہ کیا تھا ولدن حسن الوجھی کا ایک اچھی صورت والا لڑکا اور یہاں پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں الولدو الحسن الوجھی اچھی صورت والا لڑکا انہی چار ایکزمپلز کو انہوں نے موصوف مارفہ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے دوسری ایکزمپل خالدو نل کثیر المالی وہاں پر رجل ان تھا غالباً تو ار رجل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یعنی ار رجل کثیر المالی تو یہاں پر انہوں نے علم استعمال کر لیا خالدو نل کثیر المالی بہت مال والا خالد زینب السوداء الشاری کالے بال والی زینب المرأتو کثیرتو المالی بہت مال والی عورت تو الحمدللہ جی بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آگئے اللہ تعالی جزائے خیر دے پولیو ابتو ستار خان صاحب کو جن کی بدولت اسم و صفہ کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہم نے الحمدللہ آج سیکھا ہے پانچوں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اگر مذکورہ مثالوں میں اسم صفہ سے ال نکال لیں تو وہ مثال جملہ اسمیہ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ الولدو مارفہ اور الحسن سے ہم اگر ال نکال دیں تو حسن الوجہ بچ جائے گا اور وہ نقرہ ہی رہے گا ٹھیک ہے؟ اور مارفہ اور نقرہ کمبینیشن جو جملہ اسمیہ کی ایکزمپل ہوتی ہے تو یہی بتا رہے ہیں کیونکہ اس کا پہلا جز الولدو مارفہ اور دوسرا حسن الوجہ نقرہ ہے پس الولدو حسن الوجہ کے معنی ہوں گے لڑکا اچھی صورت والا ہے اس صورت میں الولدو مبتدہ اور حسن الوجہ خبر ہوگا دوسری مثالیں بھی اسی طرح سمجھ لو تو دوسری مثالوں کو ہم خود کرتے ہیں جی واپس آئیں خالدو یہ دوسری ایکزمپل ہے خالدو نل کثیر المالی اس میں ہم کرتے ہیں جی خالدو نل کثیر المالی کثیر سے علی فلام ہٹا دیں تو جملہ ہو جائے گا خالد بہت مال والا ہے زینب سعودہ الشاری زینب کالے بال والی ہے المرأتو کثیرت المالی عورت بہت مال والی ہے اب آجیں جی چھٹے پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چند اور مثالیں بھی سمجھ لو جاء ولدن حسن الوجھی اب یہاں پر ولدن حسن الوجھی جو ہے موسوف صفت یہ جاء کے لئے فائل بن کر آ رہا ہے موسوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے رأیتو بنتن حسن تلوجھی موسوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دینا چاہے کہ موسوف مونس ہے تو صفت بھی مونس ہے یہ ایک ایسے لڑکے کی کتاب ہے جو اچھے چہرے والا ہے یعنی یہ ایک اچھے چہرے والے لڑکے کی کتاب ہے موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے موصوف یہاں پر کون ہے جی موصوف ولد ہے اس کی صفت آ رہی ہے حسن تو وہ بھی مجرور ہے کلیر ہوگی جی بات الحمدللہ امید ہے سب چیزیں کلیر ہو رہی ہیں ساتھوں پوائنٹ بتا رہے ہیں اسم و صفا کے استعمال کی ایک اور صورت کسیر الاستعمال ہے بہت اہم ٹاپک ہے جی بہت اہم لیکچر ہے میں سمجھتا ہوں پھر سن لیجئے اسم و صفا کے استعمال کی ایک اور صورت کسیر الاستعمال ہے وہ کیا ہے ایکزمپل دیکھ لیں ولدن حسنن وجہوہو اب کیا ہوا ہے جی ولدن موصوف ہے اور آگے اس کی صفت آرہی ہے جی حسنن اگر اتنا ہی ہوتا نا ولدن حسنن تو ہمارا مسئلہ حلو جانا تھا ایک اچھا لڑکا لیکن آگے جو صفت استعمال کی ہے نا اس کے لیے وجہوہو لائے گیا ہے اور اصل چیزیں اس کے بارے میں آپ کو شاید یہ چوتھے پارٹ میں بتائیں گے تو یہ جو اسم الفائل اسم الفول اور اسم صفا وغیر ہوتے ہیں نا ان کا بھی فائل آتا ہے ذہن میں رکھئے گا تو یہاں پر حسن کا فائل لے کر آرہے ہیں وجہوہو اس کا چہرہ حسنن وجہوہو اس کا چہرہ اچھا ہے اب یہ اس کا چہرہ اچھا ہے اس کو ولدن کی صفت بنا رہے ہیں تو گویا اس مرقب توصیفی کا تجمع بن جائے گا ایک ایسا لڑکا جس کا چہرہ اچھا ہے ولدن موصوف اور حسنن وجہوہو اس کی ترقیب پھر ایسے کریں گے کہ حسنن اسم صفت ہو گیا اور وجہوہو جائے مزا مزافل ہے یہ فائل ہو گیا حسن کا باسمج میں آگئی اس کو انشارت اللہ یہ آگئے ہم کلیر کر دیں گے دوسری ایکزمپل ہے جی ولدن حسنتن اینوہو اب ولدن کی صفت لے کے آرہے ہیں حسنتن اینوہو اب آپ نشان ہوں گے کہ ولدن مذکر ہے اور صفت جو ہے وہ مونس آرہی ہے دیکھیں جس طرح ایک فیل ہوتا ہے نا وہ فیل فائل ڈیمانڈ کرتا ہے اگر وہ لازم فیلو تو کم از کم اس کا فائل زرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ متعددی فیلو تو پھر اس کا مفہول بھی آتا ہے تو یہ جو اسم الفائل ہیں اسم مفہول ہیں صحیح ہے اور اسم صفہ ہے اس میں سے جو اسم الفائل اور اسم صفہ ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ ان کا اسی طرح جس طرح فیل کا فائل یا مفہول آتا ہے نا تو ان کا بھی فائل یا مفعول آ سکتا ہے ہاں جو اسم مفعول ہے اس کو وہ مجہول فیل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح فیل مجہول کا نائف فائل آتا ہے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اسم مفعول کا جو ہے وہ نائف فائل ہوا کرتا ہے تو جب بھی اسم الفائل آئے گا یا اسم صفح آئے گا اگر وہ لازم فیل سے بن رہے تو اس کا فائل جو ہے وہ آیا کرے گا اور اگر وہ کسی متعدی فیل سے بن رہے تو اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے ہی نہیں ہے جس طرح فیل متعدی ہوتا ہے تو اس کا صرف بعضوں کا جملے میں فائل ذکر ہوتا ہے مفہول ذکر نہیں ہوتا تو جب آپ نے اسم الفائل اور اسم الصفح کو یعنی اس وقت ہم صرف اسم الصفح کے بارے میں پڑھ ہیں تو اسے ہی فوکس کرتے ہیں جب آپ اسم الصفح کو فیل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا بنتا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں کہ اسم الصفح اپنے فائل کے ساتھ مل کے شبو فیل بنے گا یعنی شبو جملہ بنے گا گویا فیل کے مقابلے میں اسم الصفح کو وہ شبو فیل کہتے ہیں تو فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ بناتا ہے تو اسم الصفح اپنے فائل کے ساتھ مل کے شبو جملہ بناتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب جس طرح فرض کریں آپ ایک جملہ فیلیا کو مبتدہ کی خبر بنا کر لانا چاہ رہے ہیں تو شرط ہم نے کیا پڑھی ہوئی ہے آپ اراب القرآن میں اچھی طرح اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی جملہ مبتدہ کے لیے خبر بن کر آئے گا تو اس جملے میں ایک آئید کا ہونا ضروری ہے اور وہ آئید عام طور پر ضمیر ہوتی ہے جو اس مبتدہ کی طرف لوٹریو گویا وہ جنس اور عدد میں مبتدہ کے مطابق ہو کیونکہ وہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے اس کے بغیر آپ کسی جملے کو کسی مبتدہ کی خبر نہیں بنا سکتے اسی طرح آپ شبو جملے کو صفت نہیں بنا سکتے بلکل یعنی وہ تو میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے نا مبتدہ خبر کی فرض کیا جملہ فیلیا جو ہے وہ کسی موصوف کی صفت بن کر آ رہا ہے تو جملہ فیلیا موصوف کی صفت بن کر آ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جب بھی جملہ کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے چاہے وہ صفت بن رہا ہو چاہے وہ صلاح بن رہا ہو چاہے وہ خبر بن رہا ہو چاہے وہ حال بن رہا ہو اس جملے میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ آیت عام طور پر ضمیر ہوا کرتی ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ جس سے آپ جوڑ رہے ہیں یعنی اگر موصوف کے لیے صفت بنا رہے ہیں ذلحال کے لیے حال بنا رہے ہیں موصول کے لیے صلاح بنا رہے ہیں اور مبتدہ کے لیے خبر بنا رہے ہیں تو وہ ضمیر جو ہے وہ اسی طرح مبتدہ موصوف ذلحال یا موصول کے مطابق ہونی چاہیے جنس اور عدد کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگی تو جب جملے کے لیے ہی شرط ہے تو پھر شبو جملے کے لیے بھی یہی شرط ہوگی اب آپ اسم صفح یعنی شبو فیل یعنی شبو جملے کو صفت بنا کر لارے ہیں موصوف کی تو اس شبو جملے میں یعنی شبو فیل میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو اس موصوف کے مطابق ہوں ٹھیک ہے اب کیونکہ میں بات کر رہا ہوں آپ صفت بنا کر لارے ہیں موصوف کی اس لیے تو اب ذرا تھوڑا سا غور کریں تو ولدن موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ ایک شبو جملہ یعنی شبو فیل بن کر آ رہی ہے اور وہ ہے حسنتن اینوہو جس میں حسنتن اسم صفح ہے اور اینوہو مضا مضافل ہے اس کا فائل ہے تو گرامر والے پھر اس کا نل سلسطہ کرتے ہیں کہ حسنتن اسم صفح اپنے فائل کے ساتھ مل کر شبو جملہ ہو کر صفت بن گئی ولدن موصوف کی اب اس شبو جملے میں ہمیں ایک ضمیر چاہیے جو موصوف کے مطابق ہو تو ذرا تھوڑا سا غور کریں اینوہو میں جو ہو کی ضمیر یعنی ہا کی ضمیر ہے جو کہ ہو کی شکل میں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے بتائیں ولد کے مطابق ہے کہ نہیں ہے ولد کے مطابق ہے نا تو اس لیے اب یہ شبو فیل جو ہے یا شبو جملہ جو ہے یہ ولدن کی صفت بن سکتا ہے تو ولدن حسنتن اینوہو ایک ایسا لڑکا جس کی آنکھ اچھی ہے ٹھیک ہو گیا جی پھر تیسری ایکزمپل دیکھیں اب یہی ساری باتیں اس پہ اپلائی کیجئے گا بنتن اب یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ایک شبو جملہ یعنی شبو فیل بن کے آ رہی ہے وہ ہے حسنن وجہوہا اب یہاں پر دیکھیں حسن بھی مذکر ہے اور وجہن بھی مذکر ہے لیکن ہا کی ضمیر جو ہے نا وہ بنت موصوف کی طرف لوٹری ہے لہٰذا کونیکٹر بن گیا آیت کا کام مکمل ہو گیا تو ترجمہ کریں گے ایک ایسی لڑکی جس کا چہرہ اچھا ہے اسی طرح بنتن حسنتن اینوہا تو اصل میں آپ نے یہاں پر اس صفت کو نہیں دیکھنا جو صفت بن کر آ رہا ہے آپ نے پورے شبو جملے کو دیکھنا ہے شبو فیل کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بس ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس موصوف کے مطابق ہو تو بعض ذکرہ پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسے ولدن حسنن آپ نے کہا جی دونوں مذکر ہیں اوکے ہو گیا بنتن حسنتن آپ نے کہا جی دونوں مونا سے اوکے ہو گیا لیکن اصل میں یہ اس طرح اوکے نہیں ہو رہا اوکے ہونے کی وجہ جو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ وجہ ہو میں اور اینوہا میں وہاں پر مذکر کی ضمیر اور یہاں پر مونس کی ضمیر جو کہ اس موصوف کی طرف لوٹری ہے اس سے یہ کونیکشن ہو رہا ہے تو بہت اہم ٹاپک تھا جی یہ مجھے بھی موقع ملا آپ لوگوں کے ساتھ اس سے شیئر کرنے کا اب مزید بتا رہے ہیں کہ یہ مثالیں مرقب توصیفی کی ہیں اگر ولد اور بنت کو علف لام لگا کر مارفہ بنا لیں تو یہی مثالیں جملہ اسمیہ کی ہو جائیں گی تو بلکو ٹھیک ہے جی یعنی الولدو کر لیں اور حسنون وجہوہو کر لیں تو یہ جو شبو فیل ہے یہ مبتدہ کی خبر بن کر آ رہا ہے پہلے یہی شبو فیل جو ہے یا شبو جملہ جو ہے موصوف کی صفت بن کر آ رہا تھا اب یہ مبتدہ کی خبر بن کر آئے گا تو وہی رول ہے کہ اس خبر میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے تو وہ الحمدللہ وہ لوٹری ہے کلیر ہوگی الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کے بعد ہنٹر پرسنٹ کلیر ہو گئی ہوگی آٹھ ماں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ سابقہ مثالوں اور ان مثالوں کے درمیان نمائع امتیاز یہ نظر آئے گا کہ سابقہ مثالوں میں اسم و صفہ کی تذکیر و تانیس موصوف کی مطابقہ سے ہوتی ہے اور ان مثالوں میں یعنی سابقہ مثالوں سے مراد ہے جو پچھلی مثالیں انہوں نے دیئے ہیں نا موصوف صفت کی اس کی بات کر رہے ہیں اور ان مثالوں سے مراد یہ کرنٹ مثال ہے اور ان مثالوں میں اسم و صفہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کی مطابقہ سے ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی نا کیونکہ وہ اسم و صفہ کا فائل ہوتا ہے اور اب ترقیب بتا رہے ہیں یہ پوائنٹ ذرا دوبارہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں سابقہ مثالوں اور ان مثالوں کے درمیان نمائع امتیاز یہ نظر آئے گا کہ سابقہ مثالوں میں اسم و صفہ کی تذکیر و تانیس موصوف کے مطابقت سے ہوتی ہے اور ان مثالوں میں اسم و صفہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کی مطابقہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اسم و صفہ کا فائل ہوتا ہے اور اس کی ترقیب یوں ہوگی اب ترقیب ذرا چیک کر لیں ولدن موصوف ہے حسنن اسم و صفہ ہے وجہو مضاف ہے اور ہو جو ہے مضافلہ ہے وجہو بتا رہے ہیں کہ یہ مرقب اضافی فائل ہے اسم و صفہ کا اور پھر اسم و صفہ اپنے فائل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہے موصوف کی موصوف اور صفت مل کر مرقب توصیفی ہو گیا تو ترقیب بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آگئی ہے اب چلتے ہیں جی سلسلہ الفاظ نمبر بائیس کی طرف طبنن خوش گھاس کو کہتے ہیں قشبن تازہ گھاس کو کہا جاتا ہے رائحتن بو سمیل کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے غربن مغرب یعنی پچھم زہرن پھول لطیفن پاکیزہ مہربان باریک بین ساحلن آسان نرم مزاج لونن رنگ شعرن اور علف لکھا ویگ یعنی اس کی جمع مقصر جو ہے افعال کے وزن پر آئے گی بال یعنی اشعارن لولون موٹی شرکن مشرق پورب وجناتن رخصار رخصار جسے گال آپ چیخ کہتے ہیں تالیکن ہنسمک اور ہرراتن بلی اب اس ویکیبلری کو سامنے رکھتے ہوئے مشرق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مشرق نمبر تیس اس کا علف جز آپ کے سامنے سکرین پر ہے پہلی کنسٹرکشن ہے جی مرکبت وصیفی میں شجراتن خضراؤ ایک سبز درخت تو شجراتن مونس ہے تو صفت بھی مونس آئی ہے اب اس میں وہ جملہ صفت بن کر نہیں آرہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے تو وہ کنسٹرکشن جب آئیں گی تو اس وقت میں ہائلائٹ کر دوں گا انشاءاللہ یہ سمپل ایک ہی اسم محصوف ہے اور ایک ہی اسم صفت ہے دوسری کنسٹرکشن ہے اززہبو اسفرو والفدتو بیداؤ دو جملے ہیں جی واو کے ذریعے جوڑے گئے ہیں پہلے جملے کا مبتدہ ہے اززہبو اور اززہب کے معنی ہوتا ہے سونا اور اس کی خبر آرہی ہے اسفرو یعنی سونا پیلا ہوتا ہے والفدتو بیداؤ اور چاندی سفید ہے ہوتی ہے کہلیں یا ہے تیسرہ جملہ الوشبو اخضرو اشب جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تازہ گھاس کو کہتے ہیں تو تازہ گھاس سب سے وَتِبْنُ اَسْفَرُ اور خوشخاص پیلی ہے چوتھا جملہ ہے الوردو احمر اللونی پہلے اتنا حصہ کر لیں گلاب سرخ رنگ کا ہے اب اس کو احمر اللونی کا اگر ہم لفظی تجمع کر رہے ہیں تو بنے گا وہ رنگ کا سرخ ہے صحیح ہے لیکن ہم اس سے پھر اس پیٹرن پہ لے کے آئیں گے سرخ رنگ باسمی میں آگئی تو گلاب سرخ رنگ کا ہے وَتِبُ الرَّاعِحَتِي احمر اللونی ماتوف علیہ ہے اور تیب الرَّاعِحَتِي یہ ماتوف ہے ماتوف علیہ اور ماتوف سے ملا کر یہ ایک خبر بنا رہے ہیں اور اگر ہم ایسے کریں سمجھنے کے لئے کر لیں کہ ایک خبر جو ہے وہ احمر اللونی ہے اور دوسری خبر جو ہے وہ تیب الرَّاعِحَتِي تو الگ الگ تجمع کر کے دیکھیں الوردو احمر اللونی گلاب سرخ رنگ کا ہے اور دوسری خبر کے ساتھ اگر میں بولوں اس کو الوردو تیب الرَّاعِحَتِي گلاب خوشبو کا اچھا ہے یعنی اچھی خوشبو والا ہے تو اب ان دونوں کو میں واؤ کے ذریعے ملا کر گلاب کی خبر بناوں گا کہ گلاب سرخ رنگ اور اچھی بو والا ہے اچھی سمیل والا ہے پانچوہ جملہ جی الْبَحْرُ الْأَحْمَرُوا اب یہاں پر صفت جو ہے اسم و صفت جو ہے وہ صفت بن کر آرہا ہے الْبَحْر کی الْبَحْرُ الْأَحْمَرُوا فِي غَرْبِ الْأَرَبِي عرب کے مغرب میں ہے چھڑا جملہ ہے جی حاضح البنتو یہ لڑکی مبتدہ اور خبر آرہی ہے اس کی سعیدتن خوشبخت ہے وَزَاقَ الْوَلَدُوا قَسُولٌ اور وہ لڑکا سُست ہے ساتھا جملہ ہے الْعَبْدُ تَعْبَانُ وَسَيِّدُهُ غَضْبَانُ غلام تھکا ہوا ہے الْعَبْدُ تَعْبَانُ غلام تھکا ہوا ہے وَسَيِّدُهُ اور اس کا آقا غضبانو بہت غصے میں آگیا غصے والا ہے آٹھا جملہ ہے جلیلن ازرکل اینی جلیل نیلی آنکھ والا ہے وَأَسْوَدُ شَعْرِ اور سیاہ بال والا ہے وَأَبْيَدُ الْوَجْحِ اور سفید چہرے والا ہے یعنی جلیل کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ نیلی آنکھ سیاہ بال اور سفید چہرے والا ہے یعنی سفید رنگ والا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نوہ جملہ ہے آئیشہ تو زرکا الْعَيْنِ وَسَعُدَعُ الشَّعْرِ وَبَيْدَعُ الْوَجْحِ تو جلیل کے بارے میں مذکر خبر تھی اور آئیشہ کے بارے میں مونس خبر ہوگی کیونکہ مفتہ اور مفتہ جو ہے وہ مذکر اور مونس ہے دونوں جملے میں آئیشہ نیلی آنکھ اور سیاہ بال اور سفید چہرے والی ہے دسوں جملہ ہے رائی تو بنتن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا حسنت تس صورتی یعنی اچھی صورت والی میں نے ایک اچھی صورت والی لڑکی کو دیکھا نظیفت تس صیابی اور صاف کپڑے والی میں نے ایک اچھی صورت اور صاف کپڑوں والی لڑکی کو دیکھا کیا رہا جملہ ہے فاطمہ تو جمیلن وجہوہا یہ آگیا جی وہ جملہ فاطمہ تو مبتدہ اور جمیلن وجہوہا یہ جمیلن وجہوہا جو ہے جمیل اسم و صفحہ ہے اور وجہوہا مضا مضافل ہے اس کا فائل ہے اور اسم و صفحہ اپنے فائل کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیاں انہوں نے بتایا ہمیں تو چونکہ جولہ اسمیاں سا بنتا نہیں ہے تو وہ ہم اسے شیبو جملہ کہہ دیتے ہیں ایک شیبو جملہ یا گرامر والے جیسے کہتے ہیں شیبو فیل تو بہرحال ایک شیبو جملہ ہم اسے ٹریٹ کرتے ہیں یا چلیں آپ اسے جملے کے طور پر ٹریٹ کر لیں تاکہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آجے تو یہ ایک جملہ جو ہے یہ فاطمہ کی خبر بن رہا ہے یعنی لفظیتہ جملہ میں کروں گا تو یوں بنے گا فاطمہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے اور پھر کہہ دوں گا اس کو اردو محابرے میں کہ فاطمہ کا چہرہ خوبصورت ہے وَنَزِیفَةٌ ثِيَابُهَا اور اس کے کپڑے صاف ہیں بارنا جملہ ہے حَاظِهِ الْبَقَرَةُ سَوْدَاءُ اَيْنُهَا یہ گائے کالی آنکھ والی وَعَبْيَدُ رَاسُحَا اور سفید سر والی ہے اچھا اس کا تجملہ کچھ ہوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس گائے کی آنکھ کالی ہے اور اس کا سر سفید ہے لیکن زیادہ تجملہ مناسب وہی بنے گا اگر ہم لفظی ترجمہ کرنا چاہے تو تیرمہ جملہ ہے زیدن حسن الوجھی وَقَبِحُ ثِيَابِ زید چہرے کا اچھا یعنی اچھے چہرے اور برے لباس والا ہے زید اچھی صورت والا اور برے لباس والا ہے برے کپڑے والا ہے چوتھوہ جملہ ہے عمرن حسنن وجہوہو وَقَبِحَتُن ثِيَابُهُ عمر کا چہرہ اچھا ہے اور اس کے کپڑے برے ہیں عمر کا چہرہ اچھا ہے اور اس کے کپڑے خراب ہیں برے ہیں کہہ دیں پندرہ جملہ ہے تِلْكَ نِسَاؤُ خُرْسُن وہ عورتیں خُرْس ہم نے پڑھا تھا اَخْرَسُ اس کی مونس خَرْسَاؤُ وہ عورتیں گونگی ہیں وَحَازِهِ عَمْيَاؤُ اور یہ نابینا ہے اندھی ہے تو وہاں پر تِلْكَ کا اشارہ جمع مونس کیلئے استعمال کیا ہے انہوں نے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں قرآن سے بھی ایگزمپل ملتی ہے تِلْكَ رُسُلُو کی کلیروں کی بات یعنی جمع مکسر کے لئے اشارہ واحد مونس کا لگ سکتا ہے یہاں پر تو یہی پتہ چلتا ہے سولویں ایگزمپل ہے فِلْبُستَانِ اَزْحَارٌ هُمْرٌ وَسُفْرٌ باغ میں یہ خبر مقدم ہوگی اور مفتہ موخر ہے اَزْحَارٌ هُمْرٌ وَسُفْرٌ سُرْخْ اور پیلے پھول ہیں وَتُوْيُورٌ بیدٌ وَسُودٌ اور سفید اور سیاہ پرندے ہیں باغ میں سرخ اور پیلے پھول اور سفید اور سیاہ پرندے ہیں سترہاں جملہ ہے جی وَجْنَتَا الْبِنْتِ وَجْنَتُ انہوں نے پڑھا ہے رخصار گال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لفظ وَجْنَتَا الْبِنْتِ یعنی لڑکی کے دونوں گال الْ ہمْرَا وَانِ الْحَمْرَا وَانِ جو ہے یہ وَجْنَتَا کی صفت بن کر آرہا ہے گویا وَجْنَتَا مُضاف ہے الْبِنْتِ مُضاف علیہ ہے اور الْحَمْرَا وَانِ جو ہے یہ صفت ہے مُضاف کی تو ہم ترجمہ کچھ ہوں کریں گے یعنی اتنی کنسٹرکشن کو ہم مبتع بنائیں گے کہ لڑکی کے دونوں سرخ گال لڑکی کے دونوں سرخ گال یہ مبتع ہے اور خبر اس کے بارے میں آرہی ہے لطیفتا المنظری لطیف اس کی مونس لطیفہ یعنی لطیفہ تن اور پھر اس کا مصنع لطیفہ تانی اور لطیفہ تانی جب مضاف ہو کر آئے گا تو لطیفہ تا اور مضاف علیہ المنظری یعنی لفظی ترجمہ ہوگا منظر کے دو پرلطف لفظی ترجمہ ہوگا نا لیکن پھر ہم ترجمہ کریں گے پرلطف منظر یعنی دو پرلطف منظر تو اب ذرا جملہ ٹرانسلیٹ کرنے کوشش کریں جملہ ویسے یہ سینسر ہونا چاہیے تھا اس کتاب میں وَجْنَتَا الْبِنتِ الْحَمْ رَاوَانِ لڑکی کے دونوں سرخ گال پرلطف منظر ہیں اٹھاروان جملہ ہے اِنَّا زُبَيْدَتَا وَرَشِيدًا كِلَيْهِمَا سَالِحَانِي وَحَسَنَا الْخُلْكِ اِنَّا حرف از حروف مشبہ پھر فیل اس کا ایک اسم آگیا جی زُبَيْدَتَا وَرَشِيدًا بے شک زُبَيْدَا وَرَشِيد كِلَيْهِمَا یہ تاقید کیلئے ہے دونوں کے دونوں صحیح ہے اب چونکہ زُبَيْدَا وَرَشِيد منصوب ہیں تو كِلَا حُمَا کی بجائے كِلَيْهِمَا استعمال ہوئے ازین میں رکھیے گا بے شک زُبَيْدَا وَرَشِيد دونوں کے دونوں نیک ہیں وَحَسَنَا الْخُلْكِ اور اخلاق کے اچھے ہیں تو ہم کہیں گے اور اچھے اخلاق والے ہیں اب امید ہے کہ آپ اس پیٹرن کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ انیسوہ جملہ ہے صدیقی خلیلن رجلن ساہلن تلکن صدیقی خلیلن صدیقی خلیلن صدیقی نبتدہ ہے اور خلیل جو ہے وہ آپ کے لئے بدل ہے اس کا یعنی میرا دوست خلیل رجلن ساہلن تلکن تلک کے معنی حسوخ میرا دوست خلیل ایک ہنسمک نرم مزاج آدمی ہے بیسوہ جملہ الکفار ہم سمون بکمن امیون فهم لا یاکلون الکفار کفار کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ کفار وہ بہرے گونگے اندھے ہیں فهم لا یاکلون لہٰذا اس لئے وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ نہیں سکتے ایک اسوہ جملہ ہے انہو کانا ظلوما جہولا بے شک وہ ظلوم بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے اب کانا کے ساتھ اجمعہ ہم تھا کا کریں گے لیکن اگر قرآن کی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں انسان کے بارے میں یہ بات اگر کی گئی ہے تو پھر یہ یونیورسل ٹوتھ کے زمرے میں آئے گا کہ تھا ہے اور ہوگا انسان جو ہے وہ ایسے ہی ہے بائیس من جملہ ہے خورن اینن کا امسال لعلو المکنونی خورن اینن یعنی بڑی آنکھ والی ہوریں کا امسالی کاف جو ہے یہ کی مانند کے معنی میں ہے اور اللعلو ہم نے پڑھا ہے موٹی اور مکنون پوشیدہ چھپے ہوئے محفوظ بڑی آنکھ والی ہوریں چھپے ہوئے یا پوشیدہ یا محفوظ موٹیوں کی طرح ہیں موٹیوں جیسی ہیں تو ہورن اینن جو ہے یہ مفتا بن رہا ہے اور جب بھی مرکب میں بات چلی جاتی ہے نا ذہن میں رکھے گا ہم نے پڑھا ہے کہ مفتا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرا ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی مفرد سے اسم نکل کر کسی مرکب کی صورت میں چلا جاتا ہے ایسی صورت میں نکرا مرکب توصیفی یا نکرا مرکب زافی کو مبتدہ لایا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھے گا کیونکہ اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور تخصیص جب پیدا ہو جاتی ہے تو نکرا کو بھی مبتدہ بنایا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھے گا بشک نمبر تئیس اس کا باہ جز جو ہے نیچے لکھے ہوئے جملوں میں خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کرو جی بہت دودھ کا رنگ کیا ہے سفید ہے تو آپ کہیں گے لون اللبنی ابیدو دودھ کا رنگ سفید ہے اگلا جملہ ہے وہ لون الخالی جگہ یعنی مضاف علیہ کی جگہ خالی ہے احمرو اور کوئی چیز ہے جس کا رنگ وہ بتا رہے ہیں سرخ ہے ولون الاسل کا لفظی لگائیں شہد کا ہی کلیر ہوگی نا دوسرا جملہ ہے اللبنو خالی جگہ والاسلو خالی جگہ اللبنو ابیدو دودھ سفید ہے اور والاسلو اور شہد شہد کا رنگ جو ہے وہ ذرا سرخی مائل ہوتا ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں والاسلو احمرو تیسر جملہ ہے اللبنو اب یعنی وہ تینوں دیکھیں طریقے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اب یہاں پر آپ نے اس صفت کو مضاف بنا کر لانا ہے اللبنو ابیدو اللونی والاسلو احمرو اللونی چوتھا جملہ ہے اوراک الرومانی اوراک الرومانی اوراک پتے رومان انار انار کے پتے اب یہ جمع ہیں اوراک تو ہم خبر جو ہے وہ جمع لائیں گے اخزر خزراکی خزرن اوراک الرومانی خزرن و اظہارو ہو ہمرن اس کے پھول سرخ ہیں اگلا جملہ ہے پانچوہ امامہ بیتی میرے گھر کے سامنے شجرہ تن ایک درخت ہے اس کی صفت لے آئیں جی خزراؤ امامہ بیتی شجرہ تن خزراؤ چھتا جملہ ہے ہررہ تو اختی میری بہن کی بلی سعوداؤ کر لیں بیداؤ کر لیں سفید ہے یا سیاہ ہے و قلبہ تو ہا اس کی کتی تو اس کے لیے آپ سعودہ کا لفظ آپ لگا سکتے ہیں ساتھا جملہ ہے رائی تو ہررہ تینی میں نے دو بلیوں کو دیکھا اب ہررہ تینی کی صفت لگائیں جی ہررہ تینی کی صفت لائیں تو ہررہ تینی مسنہ مونس ہے تو آپ نے پھر اگر بیدہ لانا ہے تو بیداؤ بیدہ وانی ہم نے کیا ہے تو بی دا وینی رائی تو ہررہ تینی بیدہ وینی وَقَلْبَةَيْنِ سَوْدَا وَإِنِ میں نے دو سفید بلیاں اور دو سیاکتیاں دیکھیں آٹھمہ جملہ ہے حازہ وَلَدُن حازہ مفتد ہے اور خبر آرہی ہے وَلَدُن اور اس کی صفت چاہیے حازہ وَلَدُن صفت جو ہے وہ مضاف بن کر آئے گی کیونکہ الوجہ مضاف الیہ ہمیں نظر آرہے ہیں حازہ وَلَدُن حسن الوجہ وَأَزْرَقُ الْأَيْنِ یہ لڑکا اچھے چہرے اور نیلی آنکھ والا ہے تو میرا جملہ جی آپ اسے عورت بھی بنا سکتے ہیں یعنی آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حازہ وَلَدُن عَبِيَدُ الوجھی وَأَسْوَدُ الْأَيْنِ یعنی سفید چہرے سفید رنگ اور کالی آنکھ والا ہے نوہ جملہ جی حازہ وَلَدُ اب اشارہ مشارور نہیں مختبر رہا ہے حازہ وَلَدُ یہ لڑکا حسنن اب یہ کنسٹرکشن وہ والی شبو جملے والی ٹھیک ہے حسنن وَجْهُو حازہ وَلَدُ حسنن وَجْهُو وَقَبِيحَتُن اچھا اب یہ اوپر والے جملے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گویا وہ بتا رہے ہیں کہ پہلی والی خالی جگہ جو ہے نا آٹھویں جملے کی وہاں پر آپ نے حسنن وَجْهِ لگانا ہے اور قَبِيحُ الْأَيْنِ لگانا ہے تو اب اسی کو اس طریقے سے ہم بیان کریں گے حازہ وَلَدُ حسنن وَجْهُو وَقَبِيحَتُن اَيْنُ حُو ٹھیک ہو گیا دسویں جملے جی رائیتُ بنتن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اب یدہ یہ شبو جملے والی کنسٹرکشن یہاں پر استعمال ہوگی اب یدہ وَجْهُو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اب یدہ وَجْهِ کیوں نہیں ہم کر سکتے اس لئے نہیں کر سکتے کہ بنتن مونس ہے اور اب ید جو ہے وہ مذکر لفظ ہے یہاں تو بَيْدَ لگا ہوتا ہے نا پھر ہم بَيْدَ الْوَجْهِ کر دیتے ٹھیک ہے لیکن یہ چونکہ وہ صورت ہے جس میں شبو جملہ استعمال ہوگا صفت کے طور پر تو اور منصوب کیوں آیا یہاں پر سودا اس لئے کہ وہ بنتن کی صفت بن کر آ رہا ہے جس طرح اب یدہ صفت بن کر آ رہا ہے اسی طرح سودا جو ہے وہ بھی صفت بن کر آئے گا گیاروہ جملہ ہے جی وَجْنَتَ دونوں گال کس کے الْبِنتِ وَجْنَتَ الْبِنتِ لڑکی کے دونوں گال ہم را وانی سرخیں وَأَيْنَهَا اور اس کی دونوں آنکھیں سودا وانی کر لیں یا زرقا وانی کر لیں ٹھیک ہے کالی ہیں یا نیلی ہیں بارمہ جملہ جی لونو وجہی رکیتا رکیہ کے چہرے کا رنگ سفید ہے اب یدو کر لیں کیونکہ رنگ جو ہے مذکر ہے ذہن میں رکھے گا رکیہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر رنگ لونو مبتدہ لون ہے وَلَوْنُ شَارِحَا اور اس کے بال کا رنگ کیا ہے اسودو سیاہ ہے تیرمہ جملہ ہے ہیا بَيْدَعُو اب یہ جگہ جو ہے یہ مضافل اے کے لئے خالی ہے ہیا بَيْدَعُ الْوَجْحِ وَسَوْدَعُ الشَّارِحِ چوتما جملہ ہے حَاظَلْ وَلَدُو زَرْقَوَانِ حَاظَلْ وَلَدُو یہ لڑکا زَرْقَوَانِ اب اب یہاں پر پریشان ہوں گے کہ یہ زرکا وانی مُسَنَّا کیوں لگاو ہے تو مُسَنَّا اس لیے لگا ہے کہ آگے ہم نے کوئی مُسَنَّا فائل جو ہے وہی لے کے آنا ہے زَرْقَوَانِ اَيْنَا هُو یہ لڑکا نیلی آنکھوں والا ہے حَاظَلْ وَلَدُو زَرْقَوَانِ اَيْنَا هُو پندرمہ جملہ ہے اندھی میرے پاس کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سفید ہے تو میں کہوں گا اندھی حِرَّةٌ بَیْدَاؤ اور بَقَرَةٌ سَفْرَاؤ یہ بار بار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قبر ہوگی لیں جی آخری ایکسرسائز ہماری سبقی عربی میں ترجمہ کرو سرخ پھول ہاں جی اب یہ آسان ہوں گی امید ہے کہ آپ کر لیں گے سرخ پھول سمپل مرقب توصیفی ہے سرخ پھول تو آپ کہیں گے اَزَّهْرُ الْأَحْمَرُ اَزَّهْرُ الْأَحْمَرُ اَزَّهْرُ الْأَحْمَرُ دوسری کنسٹرکشن ہے سفید چاندی الفِدَّةُ الْبَیْدَاؤ میرا بھائی مالدار ہے یعنی میرا بھائی بہت مال والا ہے اَخِي كَثِيرُ الْمَالِ چوتھا یہ پھول زرد ہے حَازَزَهْرُ اَسْفَرُ پانچنا جملہ ہے ہمارے باغ میں سرخ پھول بہت ہیں ہمارے باغ میں سرخ پھول بہت ہیں اچھا سرخ پھول بہت ہیں تو سرخ پھول کو ہم مفتاہ بنا لیتے ہیں پہلے ہی لے آتے ہیں یعنی سرخ پھول بہت ہیں ہمارے باغ میں تو اس کو ہم ایسے لے کے آئیں گے اَلْأَزْهَارُ الْحُمْرُ اَلْأَزْهَارُ الْحُمْرُ فِي بُسْتَانِنَا کَثِيْرَةٌ چھٹی کنسٹرکشن ہے یہ لڑکا بڑی آنکھ اور چھوٹے سر والا ہے یہ لڑکا بڑی آنکھ اور چھوٹے سر والا ہے حازَلْوَلَدُو حازَلْوَلَدُو بڑی آنکھ اور چھوٹا سر وہ ایک کم اکل اور بدصورت مرد ہے وہ ہوا آٹھا جملہ ہے جی وہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں وہ لوگ تو ہم کہیں گے جی نواز جملہ ہے جی کتہ سیاہ اور بلی سفید ہے کلیر ہوگے جی دسوہ جملہ یا دسوی کنسٹرکشن ہے تھکا ہوا غلام اور غسے والا آقا یہ جملہ نہیں ہے تھکا ہوا غلام الابد تابانو والسید الغضبانو گیاروہ ہے جی سیاہ چشم لڑکی یعنی سیاہ آق پالی لڑکی البنتو السوداء الائینی اور اگر نقرہ لانا ہے تو پھر بنتن اور سوداء الائینی لے کے آئیں گے کنسٹرکشن لنگڑی بکری اشاتل ارجاؤ دو سیابلیاں گھر میں ہیں دو سیابلیاں الہراتان سوداوانی فلویتی چودویں کنسٹرکشن ہے ایک نیک بخت لڑکا اور ایک نیک بخت لڑکی دونوں کھڑے ہیں ایک نیک بخت لڑکا ولدن سعیدن یا ولدن صالحن وبنتن صالحتن کا ایمانی ٹھیک ہے دونوں کھڑے ہیں تو پھر قلعہ ہماں بھی لے کے آسکتے ہیں تعقید کے لئے دونوں کھڑے ہیں تو قلعہ ہماں کا ایمانی تو الحمدللہ جی ہماری یہ مشاق بھی مکمل ہو گئے اور یہاں پر ہمارا تیسما سبق جو ہے مکمل ہو گیا اسم و صفحہ کے حوالے سے انتہائی اہم سبق تھا اسم و صفحہ کا استعمال تین طریقوں سے ہم نے دیکھا کہ سمپل صفت کے طور پر بھی آسکتا ہے اور مزا مزا فلعہ کے طور پر بھی آسکتا ہے اور ایک شب و جملے کے طور پر بھی آسکتا ہے یہ تینوں باتیں سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تلہ آپ کو سبق کلیر ہو جائے گا الحمدللہ عربی کا مولم حصہ دوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس میں ذکر کیے جانے والے کنسپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح حل بھی کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ تلہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروکا واتوبو الیک موسیقا